اسلام علیکم ویوورز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہائر ڈس انورٹر ریفریجیٹر کے اوپر ہائر نے اس سال جو ہے اپنے تین نئے موڈل لانچ کی ہیں تین سو سولہ ہے تین سو چالیس اور پانچ سو تتیس آج جتنے بھی نئے موڈلز ہیں ہائر کے انورٹر ریفریجیٹر کے اندر ان کے کیا کیا سائزز ہیں ان کی کیا کیا سپیسیفکیشنز ہیں اور ان کی دوہزار چوبیس میں پائسیز کیا ہیں تمام موڈلز کی جو پائسیز آپ کچھ ڈیکریز ہوئی ہیں تو میں ان تمام موڈل کا آپ کو ایک بار کراؤں دوں گا اور تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویورز آگے ہم اپنی ویڈیو کے اوپر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہائر کے انورٹر ریفریجیٹر میں سب سے پہلے موڈل جو آپ پر سامنے یہاں پر ڈسپلی ہوئا ہے یہ تین سو سولہ موڈل ہے پہلے جو موڈل آئے کرتا تھا وہ تین سو چھے موڈل تھا جو کہ سائیڈ ہینڈل کے اندر آتا تھا اب کمپنی نے جو ہے فرنٹ ہینڈل دے دی ہے ان کے تمام موڈلز میں یہ تین سو سولہ جو ہے یہ دو سو چھاسی لیٹر کے اندر ہے جبکہ تین سو چھے جو تھا وہ لاس ٹائم وہ دو سو چھتہ لیٹر کے اندر آتا تھا تو اس میں دو کلرز آتے ہیں اگر آپ اس میں آئی اے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں تو آئی اے موڈل لے رہے ہیں تو اس میں پرپل اینڈ بلیک ہے اور ریڈ اینڈ بلیک ہے اگر آپ اس میں آئی ایف ٹیکنالوجی لے رہے ہیں جس میں ایچ سی ایس آتا ہے تو اس میں آپ کو دو کلر مل جاتے ہیں ریڈ اینڈ بلیک اور ایک گرین کلر اور ایک پرپل کلر یہ پرپل یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس میں یہ گرین کلر اس میں کمپنی آئی ایف میں تین کلر بنا رہی ہے انقریب جو ہے ایک کلر میں سے کمپنی جو ہے پرپل والا بند کر دے گی ریڈ اور گرین کے ساتھ کمپنی جو ہوا کانٹینیو کرے گی ابھی تو پرپل کلر اس میں کمپنی دے رہی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کو اندر سے دکھا دیتا ہوں اندر سے ویسا ہی ہے جیسے لاشٹ ٹائم ریفریجیٹر آتے تھے انورٹر میں اوپر بھی LED لائٹس ہیں نیچے بھی LED لائٹس ہیں سامنے تربو فین ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس میں ٹین یئر کمپیسر کی ورنٹی کمپنی دے رہی ہے ٹھری یئر سوری الیکٹرک سپیر پارٹس کی ورنٹی ہے جتنے بھی سپیر پارٹس ہیں اور ڈیجٹل انورٹر یہاں پر پرنٹ ہوتا ہے یہ چالیس وارڈ کفریج ہوتا ہے بہت زیادہ نرجی سیونگ اگر آپ ریفریجیٹر اب لے رہے ہیں دوہزار چوبیس میں تو انورٹر ہی ریفریجیٹر لینا چاہیے چاہیے آپ کوئی بھی بینڈ لے رہے ہیں ان موڈل کے اندر کمپنی نے جو تین سو سولہ موڈل ہے اس کے اندر کمپنی بغیر ٹچ کے اندر انورٹر بھی بنا رہی ہے کچھ کسٹمرز کا جو تھا کہ ان کا ٹچ خراب نہ ہو جائے تو اس کے بیاسے کمپنی نے بغیر ٹچ میں بھی انورٹر بنایا ہے باقی سیم ہی ہے جیسے پہلے آتا تھا اس میں جو ہے تھرمو سٹیٹ دے دیا گیا ہے اس میں انرجی سیونگ موڈ بھی دیا گیا ہے اور سپر فریز موڈ بھی دیا گیا ہے باقی آپ اس کو تھرمو سٹیٹ کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں بھی سامنے ٹربو فین ہے اگر ہم کی پرائسیز کی بات کریں تو اگر آپ یہ بغیر ٹچ کے اندر انورٹر لے رہے ہیں تو یہاں مارکیٹ میں آپ کو ایٹی ایٹ کی پرائس رینج میں آرام سے مل جائے گا اور ایٹی ایٹ سے نائنٹی کی رینج میں اور اگر آپ اس میں آئی اے والا موڈل لے رہے ہیں تین سو سولہ کا تو یہ آپ کو نائنٹی فور سے نائنٹی فائیف کی پرائس رینج میں مل جائے گا اور اگر آپ اس میں آئی ایف والا لے رہے ہیں تو فور تھاؤزنڈ کا ڈیفرنس آ جائے گا یہ آپ کو نائنٹی نائن کی پرائس رینج میں مارکیٹ میں مل جائے گا تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تین سو چیالیس موڈل کی جو ہمارے پاس یہاں پہ سامنے ڈسپلی ہوا ہے 340 موڈل پہلے تھا وہ 336 موڈل آئے کرتا تھا جو کہ 306 لٹر کے اندر تھا لیکن یہ اب جو ہے 316 لٹر کے اندر ہے 340 موڈل اس کا فریزر پورشن جو ہے وہ سیم ہی ہے جیسے کہ 316 کا ہے فریزر پورشن سیم ہے اس میں جو ہے آپ کا نیچے والا پورشن ہے اس میں شیلف کے اندر جو کہہ پر تھوڑا سا بڑھا دی ہے کمپنی نے چار انچ نیچے والا پورشن ہے وہ بڑھا جوتا ہے 316 سے اور قیمت میں بھی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے 4000 کا ڈیفرنس ہے اگر آپ اس میں آئیے والا موڈل لے رہے ہیں مارکٹ سے تو یہ آپ کو مارکٹ میں آرام سے 99 کی پرائس رنج میں مل جائے گا اگر آپ اس میں آئیے ایف موڈل کے اوپر آ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ ڈسپلی ہو ہوئے تو آئیے ایف والا جو ہے اس میں بھی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا دو کلرز آ رہے ہیں گرین اور ریڈ اگر یہ والا لیں گے تو یہ آپ کو مارکٹ میں ایک لاکھ تین ہزار کی پرائس رنج میں مل جائے گا اگر آپ اس میں بغیر ٹچ والا انورٹر لینا چاہ رہے ہیں اس میں دو کلر ہیں بغیر ٹچ میں ایک ہی گرین کلر ہے تین سو سولہ میں بھی اور تین سو چیالیس میں بھی اور اس میں یہاں پہ یہ ریڈ کلر ہے یہ دونوں بہت خوبصورت کلر ہیں اور اگر یہ اندر سے بھی میں دکھاتا ہوں اگر یہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ مارکٹ میں آپ کو اگر یہ لیں گے تو یہ آپ کو یہ والا موڈل جو ہے مارکٹ میں آرام سے نائنٹی فور سے نائنٹی فائل کی پرائس رنج میں مل جائے گا بغیر ٹچ والا انورٹر اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تین سو اٹسٹ موڈل کی جو اس سے بڑا آتا ہے اس میں بھی آئیے موڈل بھی ہے اور آئیے ایف موڈل بھی ہے اگر آپ اس میں آئیے لے رہے ہیں اس میں دو کلر ہیں پرپلین بلیک جو دونوں یہاں بھی دسپلی ہوئے ہیں اور یہ آئیے ایف موڈل ہے یہ جمبو کا پہلا سائز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا جو فریزر پوشن ہے وہ بہت بڑا ہے یہ اس کا فریزر پوشن ہے یہ موڈل آرہی پہلے بھی آرہا تھا اور اب بھی آرہا ہے اس میں آئیے ایف والا جو تھا وہ ایسی ایس باکس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے یہ پچھلے سال بھی موڈل تھے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا ہوا سارا سامنے تربو فین ہے ایسی ایسی کمپنی کلیم کرتی ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز رکھ رہے ہیں ویڈیوز میں تو اب دس دن بھی پوڑی جائے تو یہ اس کو چیز کو فریش رکھتا ہے اس ویسے اس کا ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا یہ فریزر پوشن اس میں آپ بہت زیادہ سپیس ہے تو اگر ہم اس کی پرائس رنج کی بات کریں تو یہ والا جو موڈل ہے یو موڈل تیاری رہے ہیں تو؟ معلومات میں آپ کو ایک لاکھ 5,000 کی پرائس رنج معلومات میں مل جائے گا پانچ سے چھی ناز اور اگر آپ اس میں Asp لے والا لے رہے ہیں تو ایک لاکھ دس سے گ conocer پرائس رنج میں آپ کو مل جائے گا جو میں ریٹ بتاتا ہوں یہ آپ کو Yaynu ویسے ویسے ایسے پرائسی زیادہ بھی ہوسکتی ہزار анные نازل 30te تو اس کے بعد ہم بہت کر لیتے ہیں اس اگلے موڈل کی جو اس اگلے موڈل آتا ہے وہ 398 ہے جو 368 لٹر کے اندر ہوتا ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ 368 لٹر ہوتی ہے تو اس میں جو ہمارے پاس یہاں پہ آئی اے موڈل بھی ڈسپلی ہو ہوا ہے اچھا ایک اور چیز کہ ان موڈلز کے بغیر ٹچ والا انورٹر کمپنی نہیں بناتی ان میں جتنے می موڈلز ہیں اےat 368 اور 398 جو اس سے اوپر جتنے می موڈلز ہیں یہ جو ہے ان میں کمپنی ٹچ والا انورٹر ہی بناتی ہے تو اس کی اگر ہم پرائس کی بات کریں تو یہ مارکیٹ میں 398 آپ کو مارکیٹ میں آئی اے میں لینا چاہ رہے ہیں تو ایک لاکھ دس کی پرائس رنج می circeranze میں مل جائے گا نو سے دس ہزار کی پرائس رنج میں اور آئی اف لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک لاکھ آپ کو پندرہ سے سولہ ہزار کی پرائس رنج میں مل جائے گا اور اگر ہمیں اس کو آپ اندر سے دکھا سکو اس کا فریزر پورشن جیسے 368 تھا اس کے برابر ہی ہے لیکن اس میں ریفریجیرٹر پورشن جو ہے اس میں سپیس کافی زیادہ بڑھ جائے گی شلس کے اندر جو گیپ ہے وہ بڑھ جائے گا سامنے تربو فین یہ 368 تھا اس میں شلس کے اندر گیپ بھی ہے وہ بہت کم ہے اس میں جبکہ 398 میں بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 438 کی 438 یہاں پہ ہمارے پاس سامنے ڈسپلے ہو 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 ہے اس میں آئی اے موڈل بھی ہو 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 ہے آئی ایف بھی ہو 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 ہے تو اس میں اور 398 میں ڈیفرنس یہ آ جائے گا یہ 398 لٹر کے اندر ہوتا ہے 438 اس کا موڈل نمبر ہے اس میں شلس کے اندر جو ہے نیچے والے پورشن میں شلس چار ہو جائیں گی اس میں یہاں پہ نیچے شلس چار ہے جبکہ 398 میں یہاں پہ تین شلس تھی ایک سلائدنٹ رے تھی اور دو شلس تھی اس میں تین شلس پلس ون سلائدنٹ رے آ جائے گی سامنے تربو فین باقی اس کا ڈجرل کنٹرول کو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آرے تو اس کے بارے میں میری یوٹیوب ویڈیوز موجود ہیں اگر ہم ان کی پرائس رینج کی بات کریں تو یہ والا اگر آپ موڈل آئیے میں لینا چاہ رہے ہیں تو یہ مارکٹ میں آپ کو ایک لاکھ چودہ ہزار کی پرائس رینج میں مل جائے گا یہ سٹیل باڈی میں بھی بنایا تھا 438 تک 306 سے یہ بغیر ٹچ میں ہے تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ پانچ سے چھے ہزار پر کم ہیں یہ بغیر گلاس کے اندر کمپنی نے بنائے ہیں یہ سٹیل باڈی کے اندر اندر سے سیم ہی رہے گا تمام موڈل جو ہیں صرف اس میں فرنٹ پر جیسی اس میں گلاس تھا اس میں یہ بغیر گلاس تمام موڈلز میں اگر آپ بغیر گلاس لینے چاہ رہے ہیں تو قیمت میں پانچ سے چھے ہزار کا ڈیفرنس آ جائے گا تمام موڈلز میں آپ کو بغیر گلاس والا انورٹر ریفریجیرٹر بھی مل جائے گا اس کے بعد ہم چل جاتے ہیں اگلے موڈل پر 438 کے بعد کمپنی کا جو اس سال نئے موڈل آیا ہے وہ ہے 538 316 346 اور 538 یہ تین کمپنی نے اس سال نئے موڈل بنائے ہیں یہ بہت زبردست ریفریجیرٹر ہے اور اس جو ہے فریج کی سیل بھی بہت اچھی ہے اس میں جو آپ کا جو ہے فریزر پورشن اور ریفریجیرٹر پورشن بہت زیادہ سپیس کے ساتھ ہیں اس میں کمپنی نے ویٹھ کو بہت زیادہ انکریز کیا ہے ڈالنس نے بھی اپنے سپیس کے ساتھ ایک موڈل بنائے ہیں 9199 کے اندر وہ بھی اسی سپیس کے اندر ہے اور یہ ہائر 538 یہ بھی اسی سپیس کے اندر ہے یہ آلماست 30 انچ اس کی ویٹھ ہوتی ہے اور جو 438 ہے اس کی 27 انچ ویٹھ ہوتی ہے اس میں ایڈیابل باکس بھی بہت اچھے ہیں سامنے تربو فین اس میں کمپنی ایڈی موڈل بنا رہی ہے اور آئی ایف موڈل بنا رہی ہے اگر آئی ایڈی یہاں پہ مرپس ڈسپلی ہوگا اگر آئی ایف لیں گے اس میں نیچے تربو فین ہے اس سرہاں اوپر تربو فین بھی ہوگا تو اگر آپ یہ والا موڈل لینا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو یہ جو موڈل ہے آپ کو مارکیٹ میں رام سے ایک لاکھ تیتیس ہزار کی تھرٹی تھری تھاوزن کی پرائس ٹرنج میں مل جائے گا 538 ٹینیئر کمپریسر ون ورنٹی ٹریکٹی سپیر پارٹس فرنٹی تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا رویو جس میں میں نے آپ کو تمام موڈل کا ایک واکراؤنڈ دیا ان کی پرائسز کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے ملتا ہے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل سی ایچ الیکٹرانس کو سسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ اللہ حافظ